سامعین ذی احتشام قابل احترام میرے پیارے اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آئیے روز کی طرح آج بھی ایک حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ مکمل گفتگو کو مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سماعت فرمائیں شروع کرتے ہیں حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف ہے کتاب العطعیمہ ہے یعنی کھانے پینے کا بیان اور حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو نو ہے حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی طعام کا عیب نہیں بیان کیا کیا مطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کا عیب بیان نہیں کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعام کی خواہش ہوتی تو آپ اسے کھا لیتے ہیں اور اگر ناپسند فرماتے تو اسے ترک کر دیتے ہیں حضرات اس حدیث پاک پہ غور کیجئے توجہ دیجئے اس حدیث پاک میں ہم تمام لوگوں کے لیے درس عبرت موجود ہے اور کہیں نہ کہیں ہم تمام لوگ اس حدیث پاک پہ عمل نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہم سب کو اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنانا چاہیے اب اس حدیث پاک سے صاف واضح ہے کہ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کھانے کا آئیب نہیں بیان کرتے تھے کسی کھانے کا آئیب بیان نہیں کرتے تھے یعنی ایسا نہیں کہ کھانے میں آئیب نہیں ہیں پھر بھی آئیب نکال رہے ہیں اگر کسی کھانے میں کوئی آئیب بھی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے لیکن آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ کھانے میں کوئی آئیب نہیں ہوتا ہے پھر بھی لوگ آئیب نکالتے ہیں اپنی طرف سے بنا کر کے لوگوں کو نیچہ دکھانے کے لیے آج تو ہماری اور آپ کی حالات یہ ہو گئی ہے اللہ اکبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کھانے میں کبھی آئیب نہیں بیان کیا اگر کوئی کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا اگر آپ کو اس کے کھانے کی خواہش ہوتی یعنی وہ پسند آپ کو کھانا آتا تو آپ اس کو کھانا کے طور پر کھا لیتے اور اگر کوئی کھانا ایسا آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو آپ کو پسند نہیں تو آپ نے اس میں آئیب بیان نہیں کیا آئیب نہیں نکالا بلکہ اسے آپ نے نہیں کھایا لیکن آج کل کا معاملہ کیا ہے آج اگر ہمارے سامنے کوئی کھانا پیش کیا جاتا ہے اور ہمیں وہ پسند نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ ہم صبر کر لیں اور چلو بھائی کھانا پسند نہیں ہے تو نہیں کھایا بعد میں کھا لیں گے یا پھر کہیں اور کھا لیں گے یا اپنا پیشہ خرچ کر لیں گے اور دکان میں جا کے کھا لیں گے یا صبر کر لیں گے کسی اور وقت کھا لیں گے لیکن نہیں اب کیا ہوتا ہے کھانا پسند نہیں آیا تو اب یہ بھوکا جو کھا کر کے بلکل جو ہے اپنا پیٹ بھرتا ہے یہ جو ہے کیا کرتا ہے اپنے غصے کو مٹانے کے لیے غصہ نکالنے کے لیے چلائے گا کھانا اچھا نہیں بنا ہے یہ نہیں بنا ہے وہ نہیں بنا ہے ارے میرے بھائی تم کو اگر کھانا پسند نہیں آیا ہے تو خاموش رہو نا ایسا تو نہیں ہے کہ تم کو جو کھانا پسند نہیں ہے وہ دوسرے کو بھی پسند نہیں ہے مثال کے طور پر گھر میں بیگن بنا ہے اب گھر کے ایک آدمی کو بیگن پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ گھر کے سارے لوگوں کو بیگن پسند نہیں ہے اب جس کو بیگن پسند نہیں ہے اب وہ چلانا شروع کرے ارے کھانا تو ایسا بنا ہے کھانا تو ایسا بنا ہے کھانا اچھا نہیں بنایا ہے کھانا اچھا نہیں بنایا گیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہاں گھر میں تو عام سی بات ہے کہ گھر میں سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کون کون سا کھانا پسند کرتا ہے تو لوگوں کو ادھیان رکھا جائے گھر میں اگر کوئی کسی کھانے کو پسند نہیں کرتا کسی طعام کو پسند نہیں کرتا کسی سبزی کو پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ چیز بھی بنا دیا جائے جو وہ پسند کرتا ہے لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ ان کے لیے وہ چیز نہیں بنی ہے تو تھوڑا کھا لے نا میرے بھائی بلکل پیٹ بھر کے کھانا ضروری ہے گیا نہیں ہے نا وہ ایسے بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ مومن جو ہے وہ تھوڑا ہی کھاتا ہے ایک آت میں کھاتا ہے بلکل گلے تک نہیں کھاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی کھانا پیش کیا جاتا اگر وہ آپ کو پسند آتا تو آپ کھا لیتے اگر پسند نہیں آتا تو نہیں کھاتے سبر کر لیتے لیکن کوئی عائب نہیں نکالتے آج کل کیا ہوتا ہے جب ہم دعوت میں جاتے ہیں کسی کے گھر میں کسی نے دعوت بھی کھانا بنایا اب اگر کھانا میں کوئی کمی رہ گئی یا خامی رہ گئی تو چلانا شروع کر دے گا ارے تم کو کھانا بنانا نہیں آتا کھانا صحیح نہیں بنائے موڈ خراب ہو گیا ارے میرے بھائی تم وہاں پر کھانا کھانے گئے ہو کھانا پسند آیا تو کھاؤ پسند نہیں آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ عمل کرو اس کو ترک کر دو مت کھاؤ مگر کسی کو مت سناؤ ہاں ایک طریقہ ہے گھر میں کسی نے کھانا بنایا نمک زیادہ ہو گیا یا کسی نے مرچ زیادہ ڈال دی تو ہو سکتا ہے کہ یہ نقصان دے ہو تو آپ وہاں پر حقیقت حال بتانے کے لیے ان کو بیان کر سکتے ہیں کہ کھانا میں نمک زیادہ ہو گیا ہے مرچ زیادہ ڈال دی گئی ہے تو یہ عائب بتانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ پھر کبھی کھانا بناو تو یہ گلتی مت کرو تو یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے بتانے کا ایسا نہیں کہ کھانا میں نمک بھی صحیح ہے کھانا میں مرچ بھی صحیح ہے لیکن لوگوں کو نیچہ دکھانے کے لیے یا لوگوں کا مزاق بنانے کے لیے کہنا ارے کھانے میں تو نمک زیادہ ہو گیا تھا ارے کھانے میں تو نمک زیادہ ہو گیا کبھی کہے گا کم ہو گیا کبھی کہے گا مرچ زیادہ ڈال دی گئی کبھی کہے ارے مرچ تو ڈالی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے جیسا بھی کھانا بنا ہے آپ کسی کے کھانے کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرونا میرے بھائی آپ کو پسند نہیں ہے آپ مت کھاؤ چھوڑ دو پسند ہے کھاؤ یہی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس طریقے پہ عمل کریں گھر میں یا باہر کہیں بھی کھانا کھانے پہنچیں یا کھانا کھائیں کھانا پسند آئے کھالو پسند نہیں آتا چھوڑ دو یا تھوڑا کھالو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو آپ اس پیغام کو عام کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ